بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس تازہ ترین اپ ڈیٹس خوش خبریوں اور پیش گوئیوں کے ساتھ بڑی بڑی دو خوش خبری ہیں ناظرین آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اور دو ہی بڑی بریکنگ نیوز ہیں پاکستان خپے کا نعرہ لگنے کے بعد اب نعرہ لگایا گیا ہے عمران خپے پاکستان خپے کا نعرہ لگایا تھا عاصف علی زرداری نے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد لیکن اب عمران خپے کا نعرہ کس طرف سے لگا ہے یہ بڑی زوردار ایکسکروسف خبر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کی حکومت اگلے پانچ برسوں کے لئے نواز شریف عاصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمن کے حوالے کرنے کا جو منصوبہ تھا اور جس منصوبے کے تحت میاں محمد نواز شریف کی پاکستان واپسی ہوئی تھی اس میں بہت بڑی رکاوٹ آگئی ہے وہ رکاوٹ کس طرف سے آئی ہے اور اس میں سعودی عرب اور چین کا کیا کردار ہے وہ کیوں ڈٹ کر عمران خان کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں اور اس حوالے سے ہماری جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے اس ان کے اور جو روس چین اور سعودی عرب کے درمیان اور ایران اور افغانستان اور ترکی کے درمیان بہت اہم معاملات پر بات چیز جاری ہے اور بہت اہم جو اہم ترین شخصیات ہیں مختلف ممالک کی وہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران بڑی تیزی کے ساتھ وزٹ کر رہی ہیں جس کی کچھ خبریں تو سینہ گزرڈ کے طور پر ہی باہر آئی ہیں اور نہ شائع کی جا سکتی ہیں اور نہ ہم یہاں بتا سکتے ہیں لیکن ناظرین جو مجموعی صورتحال ہے اس کے حوالے سے اور جو کچھ خاص خبریں جس حد تک بتائی جا سکتی ہیں وہ لے کر آج ہم آپ کے لئے حاضر ہوئے ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو عمران خان پر سختیاں تھی وہ ان کی ذات کی حد تک ختم ہو گئی ہیں بلکہ جو اہم معاملات ہیں اگلے عام انتخابات ہیں ان کے حوالے سے اور جو الیکشن کمیشن فیصلے کر رہا ہے اور جو عیوان صدر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے یہ سارا معاملہ آگے چلا ہے خاص طور پر عام انتخابات آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو ہونے کے حوالے سے اور سیویلین ان کے فوجی عدالتوں میں ٹرائلز کے حوالے سے ان پر بھی عمران خان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے صورتحال بڑی تیزی سے بہتر ہو جائے گی اگلے چند ہفتوں کے دوران ذرائع کا ایسا کہنا ہے رازدان حلقوں نے بڑی خبریں دی ہیں ناظرین وہ آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور یہ ویڈیو خاص طور پر ہمارے ان دوستوں کے لیے ہے جنہیں ابھی تک یہ یقین نہیں آ رہا کہ عمران خان پر اور پی ٹی ای پر جو سختیاں تھی ان کا جو سخت ترین یعنی مشکل ترین دور تھا وہ گزر چکا ہے الحمدللہ اور اب ہر آنے والا دن پہلے سے بہت بہتر ہوگا ناظرین جو ملٹری کورس کے خلاف سپرم کورڈ نے فیصلہ دیا اور پھر اب عام انتخابات کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے کہ وہ آٹھ فروری کو ہوں گے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دونوں فیصلے ہم اٹھالیس گھنٹے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکے تھے یہ ویڈیو آپ کو یاد ہوگی کہ ہماری دو دن پہلے آگئی تھی جب سپرم کورٹ کے بینج نے فیصلہ دیا ملٹری کورس کے حوالے سے اور جو ہم نے اس ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ عام انتخابات کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو چکا ہے اسی لیے قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کریڈٹ خود لینے کے لیے اس کیس کو اپنی عدالت میں رکھا ہے اور اپنے وہ جمہوریت کے علم بردار ہونے کا کریڈٹ لیں ان کے ریمارک سے بھی پھر آپ نے دیکھا کہ بڑے زوردار نمارک سے دیئے کہ جناب یہ اب ہم جو ڈیڑھ دیں گے یہ پتھر پر لکیر ہوگی بھئی پتھر پر لکیر تو خود ہی ہوگی کہ جن کے اشارے پر سارا سسٹم چل رہا ہے انہی نے کہا ہے کہ اب ہم عام انتخابات کروانا چاہتے ہیں لیکن اصل سوال یہ ہے کہ وہ اب عام انتخابات کیوں کروانا چاہتے ہیں اور آج سے چند ماہ پہلے تک عام انتخابات کیوں نہیں کروانا چاہتے تھے اور تین سال کے لیے نگران حکومت کی باتیں کیوں ہو رہی تھیں یہ اہم ویڈیو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی کچھ مبارک باتیں بھی ہیں آپ کے ساتھ جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ کیا بڑی بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں ان میں کچھ مبارک باتیں پی ٹی ای اور عمران خان کے لیے ہیں اسلام کے لیے ہیں ناظرین یہ جو ویڈیو ہے ہماری وہ اس وقت بھی موجود ہے دو وقت قبل جو ہم نے اپلوڈ کی تھی بڑا فیصلہ آنے سے پہلے اور آپ نے دیکھا کہ اسی کے مطابق معاملات آگے چل رہے ہیں آپ سے جو گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی دمائیں اور ساتھ میں جن دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ جا کر وہ ضرور وہ ویڈیو چیک کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم جو مستقبل کے حوالے سے پیش گوئیاں کرتے ہیں یا جو مختلف ہمارے ذرائع ہیں رازدان حلقے ہیں ان کی دی ہوئی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ واقعی خبریں ہی ہوتی ہیں ناظرین یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ جائیں اور ضرور چیک کریں اس کی ہیڈ لائنز ہم آپ کو بتا دیتے ہیں انہی ہیڈ لائنز کے ساتھ وہ ویڈیو موجود ہے کہ چین اور سعودی عرب نے عمران خان کی ڈیل بھی کروا دی جو اس کی ہیڈ لائن اوپر اوور ہیڈ لائن ہے جو اس کی مین ہیڈ لائن ہے وہ یہ تھی کہ ملٹری کوٹس ختم عمران خان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت اور جو نیچے ہیڈ لائن تھی وہ یہ تھی کہ نواز شریف کی ناہلی بھی ختم عام انتخابات کا مکمل روڈ میپ بھی تیار اور آپ نے دیکھا کہ معاملہ نواز شریف کی ناہلی ختم کرنے کی طرف بھی جا رہے ہیں اور اگلے مرلے میں پھر عمران خان بھی باہر بھی ہوں گے اور ان کی ناہلی بھی ختم ہو چکی ہوگی اور تمام کھلاڑیوں کو جو مرکزی پلیئرز ہیں انہیں عام انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی اب بات کرتے ہیں کہ عمران خپے کا نعرہ کس نے لگایا اور کیوں لگایا خپے ناظرین جو خپے ہیں وہ سندھی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ چاہیے جب سندھو دیش کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے کچھ منفی نعرے جو جذباتی تھے بہترما بینزر بھٹوکس کے ساتھ جذباتی وابستگی رکھتے تھے ان کی شہادت کے بعد لڑکانا میں گڑی خدا بخش میں جب اس قسم کے نعرے لگے تو جو آصف علی زرداری ہیں اس وقت انہوں نے بے ساختہ کہا کہ پاکستان خپے یعنی یہ ساری جو علاقائی یا تاثب کی سیاست ہم نے نہیں کریں گے ہمیں پاکستان چاہیے تو بہت زوردار انہوں نے اس وقت نعرہ لگایا جو وقت کی ضرورت تھا انہوں نے وہ خدمت کی اس قوم کی انہیں قوم کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنا بھی ان مظاہروں کے دوران اور آتش زنی کے دوران خون بہا تھا اگر وہ یہ نعرہ نہ لگاتے تو اس سے بھی بہت زیادہ خون بھی بہتا اور مالی نقصان بھی ہوتا تو اس پر پوری قوم کو پوری قوم کا انہیں پوری قوم کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے تو ناظرین اب کیا صورتحال ہے کہ عمران خان خپے یعنی عمران خان چاہیے کہ نعرہ کہاں سے لگا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بار یہ نعرہ اوورسیز لگا ہے جو ہمارے دوست حکمران ہیں سب سے بڑے دوست دو ممالک ہیں پاکستان کے چین اور سعودی عرب ان کی طرف سے یہ اب کلیر کٹ نعرہ لگا دیا گیا ہے پہلے اشارے کنائوں میں بات ہوتی تھی سفارتی زبان میں بات ہوتی تھی کہ جناب آپ ایک مستحکم حکومت لائیں دس سال کے لیے پھر سارے معاملات ہم پر چھوڑ دیں وغیرہ وغیرہ لیکن اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے اور خاص طور پر امریکہ کا برطانیہ کا انڈیا کا اور دوسرے جو ان کے اتحادی ممالک ہیں نیٹو ممالک ان کا بہت زیادہ دباو بڑھ گیا ہے کہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا کر سارا جو اقتدار ہے اکلے پانچ برسوں کے لیے نواز شریف آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے کر دیا جائے تو پھر وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں ڈٹ کر اور صاف صاف لفظوں میں نعرہ لگا دیا ہے کہ عمران خان کھپے کہ اب ہمیں عمران خان چاہیے انہوں نے یہ نعرہ کیوں لگایا آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفسیر کے ساتھ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ معاملات اصل میں ہیں کیا صرف عمران خان کی جو صدر پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اسی کی وجہ سے امریکہ کو اتنا غصہ چڑ گیا یا عمران خان کا جو پورا دور حکومت تھا اس میں کچھ بہت اہم اور بہت سٹیٹجک نویت کے کام ہو رہے تھے بلکہ عمران خان سے بھی پہلے جو لوگ عمران خان کو لے کر آئے تھے ان کے دور سے یہ کام شروع ہو گیا تھا آج ہم آپ کو بلکل اندر کی باتیں بتائیں گے اس لئے ہمیں یقین ہے کہ جن لوگوں کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ عمران خان کی جو آزمائش ہے جو پیٹی آئی کی آزمائش ہے اس کا دور ختم ہو چکا ہے اور یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے کیا یہ بھی کبھی ختم ہوگا اور ملک کبھی بٹی پر چڑے گا بھی تو ان کے لئے ہم نے یہ خصوصی ویڈیو تیار کی ہے وہ ویڈیو یہ ضرور پوری سنیں تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جو پسے پردہ معاملات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اسٹیٹجک تعلقات کے فائدے کیا ہیں اور پھر ان اسٹیٹجک تعلقات کی مجبوریاں کیا ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اب فائدے تو ہم نے بہت اٹھا لیے تھے چین کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ اسٹیٹجک تعلقات قائم کر کے پچھلے چالیس پچاس برسوں میں لیکن جس طرح امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بھی پھر مجبوریاں ہیں اسی طرح ان ممالک کے ساتھ تعلقات کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں اور انہی مجبوریوں نے مجبور کر دیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ امران کھپے کے نعرے کو سنیں اور اس کا احترام بھی کریں ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو نواز شریف نے وطن وافسی سے پہلے چار ممالک کے دورے کا پلان بنایا تھا وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اسی حوالے سے متمن کرنے کے لیے بنایا تھا کہ جو چین اور سعودی عرب کی طرف سے اور قطر اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے امران خان کے حق میں دباؤ کا تاثر ہے وہ اسے ختم کر سکتے ہیں وہ اسے زائل کر سکتے ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک دورہ پلان کیا کہ وہ سیدھے سعودی عرب جائیں گے سعودی عرب میں ملاقاتیں کرنے کے بعد شاہی خاندان کے بڑے اہم شخصیات سے اور خاص طور پر ولی حد شہزادہ محمد بن سلمان سے اور اس کے بعد پھر وہ دبائی آئیں گے پھر محمد بن زائل سے ملیں گے اور پھر قطر جائیں گے امیر قطر سے ملیں گے پھر چین جائیں گے اور چین سے صدر سے ملیں گے یا ان کی کسی اہم شخصیت سے ملیں گے اور واپس منارد پاکستان پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کریں گے کہ میں نے معاشی مسائل کا حل تلاش کر لیا ہے رابطے کر لیے ہیں یقین دہانیاں لے لی ہیں اس لیے آپ پریشان نہ ہو معاملہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن ناظرین کیا کہتے ہیں کہ اس بڑے مکارانہ معاملے کو وہ ممالک سمجھ گیا کہ کس طرح یہ آتو امریکی ایجنڈے کے تحت رہی ہیں لیکن ساتھ میں ہمارا نام بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو عوام ہے سوری وہ امریکی ایجنڈے پر وڑ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے بہت کوشش کی میاں محمد نواز شریف نے کئی روز جدہ میں بیٹھے رہے لیکن شہزادہ محمد بن سلمان نے کوئی لفٹ نہیں کروائی بلکہ ان کے کسی قریبی طاقتور شخصیت نے کسی شہزادہ نے بھی لفٹ نہیں کروائی یہی حال دوبئی میں ہوا جب ان دو ملکوں میں حالات انہیں کچھ صحیح سمجھ نہ آئے تو پھر انہیں نے قطر اور چین جانے کا منصوبہ ختم کر دیا اور وطن واپس آگئے یہ معاملہ ہے ناظرین نواز شریف کی واپسی کا لیکن وہ چاروں ممالک نے نو لفٹ کی جو جھنڈی انہیں کیوں دکھائی یہ اہم بات ہے اور یہی آج ہم آپ کو اس کا جو یہ آپ کو ناظرین یاد ہوا کہ یہ تو ہم کافی ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکے ہیں لیکن آج اس میں یہ معاملہ ہے کہ یہ اتنا سخت رویہ ان چاروں ممالک میں کیوں اختیار کیا اس کے پیچھے کیا راز ہے وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر وہ دو مبارک باتیں بھی دیں گے کہ جو بہت بڑی ڈیویلمنٹس ہیں اور انشاءاللہ اللہ عزیز وہ اگلے دنوں میں آپ کو نظر بھی آئیں گی ناظرین مشہور شیئر ہے کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ پونہ نکلا یہی حال ہوا ہے میاں محمد نواز شریح کی وطن واپسی کا جب سے وہ پاکستان واپس آئے ہیں چند روز شور رہا جب بریانی حضم ہو گئی تو سارا شور ختم ہو گیا پتہ نہیں جو موٹر سائیکل ون ٹو فائیو دینے کے وعدے کیے تھے وہ کہاں گئے وہ کسی کو موٹر سائیکل ملے بھی ہیں یا نہیں ملے سڑکوں پر چلتے ہوئے تو لاہور میں ہم نے کہیں نہیں دیکھے اسلام آباد راول پرنٹی فیصل آباد میں کہ یہ ہاں جی یہ جو نون لیگ نے ون ٹو فائیو موٹر سائیکل دیئے تھے اب لوگ ان پر سواری کر رہے ہیں اور کنویسنگ کر رہے ہیں وہ کوئی موٹر سائیکل کہیں نظر نہیں آ رہے یوں کہہ سکتے ہیں ناظرین آپ کے جو ان کی وطن واپسی کا طفان اٹھایا گیا تھا وہ طفان نہیں بس ایک بھولا تھا جو جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے ہی غائب ہو جاتا ہے اور اسی تیزی سے غائب ہو چکا ہے آپ دیکھ لیں اخبارات دیکھ لیں نیوز چینلز دیکھ لیں سوشل میڈیا دیکھ لیں آپ کو میاں محمد نواز شریف کی نہ کوئی سرگرمی نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی ان کا بیان نظر آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی حکمت عملی وہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ وہ اس معاشی مسائل سے کیسے نکالیں گے دوبئی اپنا مری میں وہ جا کر بیٹھ گئے ہیں اور خاندان کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں اور مری میں کچھ طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ وہ اگلے پانچ سال کے حوالے سے باتے کر رہے ہیں اور الیکشن جیتنے کا طریقہ کار ان سے مانگ رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے جو دباؤ بہت بڑھ گیا ہے اور عمران خان کھپے کا نعرہ بازہ پر طور پر لگا دیا گیا ہے اس کی وجہ سے ان سے وعد وعید کرنے میں خود جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے کہا کہ بھی آپ ہمیں کچھ ٹائم دیں کیونکہ معاملات بہت کلجے ہوئے ہیں یہ بات سن کر نواز شریف کے ذرائق کہہ رہے ہیں جو ان کے قریب ہیں کہ ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے کہ وہ جو سوچ کر آئے تھے ویسی صورتحال تو ہے نہیں ناظرین یہ سارا معاملہ سمجھنے کے لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ اسٹریٹیک تعلقات کی نویت بتائیں کہ پاکستان اور چین کے اسٹریٹیک تعلقات کیا ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے اسٹریٹیک تعلقات کیا ہیں اور پاکستان اور ترکی کے اسٹریٹیک تعلقات کیا ہیں اور پاکستان اور روس کے اسٹریٹیک تعلقات قائم ہونے کی طرف جو پیش رفت ہو رہی تھی وہ کیا تھی اسٹیٹجک تعلقات کے فائدے کیا ہیں اور پھر ان کی مجبوریاں کیا ہیں جس طرح امریکہ کے ساتھ ہمارے اسٹیٹجک تعلقات رہی ہیں اتنا عرصہ تو اگر ہم نے اس کی وجہ سے مفادات اٹھائے ہیں ہماری فوج کو اسلح ملا ہے ٹکنالوجی ملی ہے اور ہم نے کبھی فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کر کے ڈالر کمائے ہیں تو یہ تو اس کے فائدے ہیں لیکن پھر اس کی مجبوریاں بھی ہیں بہت سے ایشیوز پر کشمیر کے معاملے پر کارکل کے معاملے پر ایون کے اسرائیل کے معاملے پر ہمیں بہت سے اسٹینڈ اپنے ختم کرنے پڑے ہیں امریکہ کی وجہ سے تو اگر امریکہ سے ہم مفادات لیتے تھے تو پھر بہت سے مقامات پر ہمیں امریکہ کی ماننی بھی پڑی ہے وہی صورتحال اب بن گئی ہے کہ اگر ہم نے چین اور سعودی عرب سے مفادات لیے تھے تو اب ہمیں ان کی ماننی بھی پڑے گی اگر ان کی سو فیصد نہیں مانیں گے لیکن کم از کم پچاس فیصد ماننی پڑے گی اور جو یہ سوچکار آئے تھے میہم حمد نواز شریف کے یک طرفہ ٹریفک چلے گی اب اس کو وہ بھول جائیں بڑی خبر نادرین آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ چین اور روس کے ساتھ جو ہمارے سٹیٹیک تعلقات تھے ان میں جو سرد مہری آگئی تھی جو برف جمی ہوئی تھی وہ برف پیکل گئی ہے بڑی مبارک بات ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ دفاعی اور سٹیٹیک تعلقات میں جو برف جمی ہوئی تھی وہ ختم پگل گئی ہے اور پگلنا شروع ہو گئی ہے بہت سو فیصد تو نہیں پگلی لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہم تو بلکل ہی جنرل کمر جوید باجوا اور شہباز شریف اور آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کی جو یہ چار پائن لوگوں کا ایکٹ دولا تھا انہوں نے پاکستان کو بلکل ہی امریکہ کی گود میں امریکہ کی جھولی میں ڈال دیا تھا جس سے چین روس سعودی عرب سارے ہمارے جو دوست تھے باقی دوست وہ نراز تھے لیکن اب وہ یہ سارا معاملہ کیسے چل رہا تھا اس کی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ایسے واقعات تھے جو خود چیف چیف کر بتائیں گے کہ پاکستان کس طرح امریکہ کی جھولی میں جا گیا تھا جو امپورٹڈ سرکار ہے اس کے دور میں تو پھر آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا اور اب جو نئی ڈویلمنٹس آئی ہیں جو ہم نے دو نئی خوشخبریاں آپ کے لیے آج ہم لے کر آئے ہیں وہ جان کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب وہ بات نہیں رہی خوشخبری نمبر ون یہ ہے کہ جو پاکستان اور روس کے درمیان جو مشک ہوا کرتی تھی فوجی مشک دروزبہ ون ٹو تھری فور فائف سکس وہ اب دوبارہ اگلے سال ہونے جا رہی ہے اور جو چین کے ساتھ جو بحری مشک ہوا کرتی تھی سی کارڈین وہ اسی مار نمبر میں ہی ہونے جا رہی ہے یہ مشکیں کب سے جاری تھی اور پھر ان میں وقفہ کیوں آ گیا تھا یہی آج کی ایکسکلوسیف خبر ہے اس ویڈیو میں ناظرین دو خوشخبریاں کہ دنیا کی جو بڑی دوش دفاعی طاقتیں ہیں معاشی طاقتیں ہیں چین اور روس ان کے ساتھ جو وقفہ آ گیا تھا دفاعی تعلقات کے حوالے سے وہ وقفہ ختم ہو رہا ہے برف پگل رہی ہے اور جب یہ وقفہ بھی کتم ہوگا اور برف بھی پگلے گی تو پھر ان اسٹریٹیک تعلقات کے حوالے سے پھر ہمیں ان کی خواہشات کا ان کے معاملات کا احترام بھی کرنا پڑے گا اور ان کی سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کے ہاتھ پونبان کا کسی بھی صورت میں آپ انہیں جو امریکی حمایت یافتہ سیاسی جماعتیں اور سیاستدان ہیں جنہیں آپ میاں محمد نواز شریف میاں شہباز شریف عاصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے ناموں سے جانتے ہیں پاکستان کو وہ انہیں پاکستان کو حتمی طور پر ان کے حوالے کرنے پر وہ بلکل سخت ریاکشن دے رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر آپ کے ہمارے تعلقات دوستانہ تو ہیں لیکن اب یہ اسٹریٹیک تعلقات کے لیول سے نیچے آگئے ہیں لیکن پاکستان کو یہ صورت کسی صورت میں قبول نہیں ہے اس لیے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے رویہ بھی بدل لیا ہے اور نواز شریف اس لیے پرشان ہو کر دوبئی میں مری میں خانہ بدوش ہو کر بیٹھ گئے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ نکرے لاکر بیٹھ گئے ہیں تو ناظرین ہوا یوں تھا کہ جو جنوری دو ہزار بیس میں پاکستان نے چین کے ساتھ سی گارڈین کے نام سے بحری مشکے شروع کی تھی جو بحری بحری مشک ہوئی تھی وہ بھیرہ ارم میں ہوئی تھی اور اس وقت وزیر آدم پاکستان تھے جناب عمران خان دوسری مشک ناظرین جو پہلی مشک جنوری دو ہزار بیس میں ہوئی تھی اور دوسری سی گارڈین مشک جو سمندری ہماری جو بحریہ ہے اور جو چین کی بحریہ ہے ان کی جو دوسری مشک ہوئی وہ ہوئی تھی چین میں جو شنگھائی کے قریب ان کا سمندر ہے وہ جولائی دو ہزار اکیس میں ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ امپورٹنٹ سرکار آگئی اور جو دو ہزار بائیس میں مشک ہونی تھی سی گارڈین وہ نہ ہو سکی اب تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ جو تیسری سی گارڈین مشک ہے جو اصولی طور پر پچھلے سال ہونا تھی وہ اب نومبر دو ہزار بیس یعنی اسی مہینے میں بحیرہ عرب میں ہونے جا رہی ہے اور بحیرہ عرب میں ہونا تو اور بھی اہم بات ہے کیونکہ اس وقت جو خلیج فارس ہے اور بحیرہ عرب ہے بحیرہ کلزم ہے اور بحیرہ روم ہے یہ پوری دنیا کی جو سیاست ہیں جو اسٹریٹیک تعلقات ہیں ان کا محور و مرکز بنا ہوا ہے اور اس دوران پاکستان کا اور اس کے عظیم دوست ملک چین کا وہاں پر بحیرہ جنگی مشک کرنا مزید اہم ہو جاتا ہے لیکن جو ایک سال تک وقفہ آنے کے بعد اب چین کیوں راضی ہوا ہے ان مشکوں پر تو پھر وہی بات ہے جو ہم نے آپ کو بتائی کہ پاکستان کھپے کا انہوں نے اعلانیہ نعرہ بھی لگا دیا ہے اور دوبارہ تعلقات دفاعی وہ اپنی اصل بنیادوں کی طرف واپس جا رہے ہیں ناظرین اس کو تھوڑا سا اب ہم پہلے روس کے ساتھ جو جنگی مشکیں ہماری شروع ہوئی تھیں اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے پھر پوری تفصیل ہم آپ کو دیں گے کہ پاکستان اور چین کے جو اسٹریٹیک تعلقات تھے وہ ان کی گہرائی اور گہرائی کیا تھی اس کے حوالے سے بھی کیا کیا ہم ان سے ٹکنالوجی لے رہے تھے کیا کیا ہم نے امریکہ سے لینا بند کر دی تھی اور کونسی ایسی ٹکنالوجی تھی جو امریکہ نے ہمیں دینا بند کر دی تھی تو جب یہ ساری بات آپ سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کم از کم چین کے ساتھ اگر ہم اپنے تعلقات بگاڑتے ہیں تو یہ ہماری جو دفاعی و اسٹنٹ جو قوت ہے اس کی ریڑ کی ہڈی کو سخت نقصان پہنچے گا اور ایسا کسی بھی صورت میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب جو فری ہینڈ ملنے کے امکانات نظر آ رہے تھے میاں محمد نواز شریف کو وطن وافظی پر وہ فری ہینڈ اب نہیں رہا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل راہیر شریف نے کے دور میں نواز شریف اور ان کے جو بے لگام طاقت تھی جسے گارڈ فادر کہا گیا تھا سبیم کورڈ کے ایک فیصلے میں جسٹس ساکر نصار تھے جسٹس خوصہ تھے اور آصف سعید خوصہ اور جو موجودہ چیف جسٹس ہیں بندیال تھے اور بہت سے جو ہمارے سینئر جج ساہبان تھے وہ ایک بڑا فیصلہ ہوا تھا پانامہ لیکس کے حوالے سے جس میں انہیں کہا گیا تھا کہ وہ گارڈ فادر کا کردار ادا کر رہے ہیں ملک میں تو اس گارڈ فادر کو جب نتھ ڈال دی گئی تو وہ زمانہ کس کا تھا اس وقت آرمی چیف تھے راہیر شریف اور جو آئی ایس آئی چیف تھے وہ تھے رضوان اخدر اس دور میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے روس کے ساتھ تعلقات کا آغاز کیا تھا اور جو امریکی کٹ پتلی حکومت تھی نواز شریف کی سربراہی میں اسے نتھ ڈالی تھی اور اسی دوران پھر پاکستان اور روس کے درمیان دروزبا کے نام سے مشکیں شروع ہوئیں دروزبا کہتے ہیں روسی زبان میں دوستی کو پھر اس مشکوں کا نام رکھا گیا دروزبا 1 دروزبا 2 دروزبا 3 تو جو پہلی دروزبا مشک ہوئی تھی وہ چرار پاکستان میں ہوئی تھی دو ہزار سولہ میں کوئی زمانہ آپ یاد کر لیں ناظرین یہ پاناما لیکس والا دور ہے پاکستان نے اسٹیٹچک جو اپنی شفٹ کی تھی پولیسی پرو امریکن سے ایک درمیانی لیول پر کہ ہم اسے اب روس کو بھی ساتھ ساتھ اپنے ساتھ چلائیں گے یہ بڑے طویل وقت کے بعد پاکستان اور اس کے تعلقات جو فوجی حوالے سے تھے ان میں یہ پہلی پیشرف تھی ناظرین دروزبا 1 جو ہوئی وہ دو ہزار سولہ میں چرارٹ پاکستان میں ہوئی دروزبا 2 دو ہزار سترہ میں روس میں ہوئی دروزبا 3 اٹھارہ میں ہوئی دروزبا 4 انیس میں ہوئی دو ہزار انیس میں دروزبا 5 دو ہزار بیس میں اور دروزبا 6 دو ہزار اکیس میں اس کے بعد یہ دوستی دروزبہ جو سیونتھ ہی ناظرین وہ نہ ہو سکی دوہزار اکیس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپریل دوہزار بائیس میں عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی جو اگست دوہزار اٹھارہ میں آئی تھی یعنی رحیل شریف کا دور آپ یاد کر لیں اور جو جن آپ بس یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ان کا پالتو میڈیا ہے جن ججوں کو جن جرنیلوں کو اور عمران خان کو وہ پڑا ہوا ہے پچھلے چار پانچ دس سالوں چھ سالوں سے وہ کون لوگ ہیں آپ کو وہ یہی نظر آئیں گے کہ یہ وہ شخصیات تھیں جو پاکستان کی یک طرف پرو امریکن پولیسی کو تھوڑا شفٹ کر کے ایک بیلس پر لا رہی تھی اور عمران خان بھی ان میں شامل ہو گیا بعد میں اور یہ جو ہمارے جرنیل تھے سابق رحیل شریف رضوان اختر اور جو چیف جسٹس تھے ساکب نصار آصف سعید خوصہ جسٹس بندیال یہ سب لوگ ان سب لوگوں نے مل کر اس گارڈ فادر کو یا اس افرید کو نتھ ڈالی جس نے پہلے پورے ملک کو قابو کیا تھا اور پھر امریکہ کی جھولی میں ڈال دیا تھا تو اس کو امریکہ کی جھولی سے نکالنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر ایک طاقت لگی بہت طاقت استعمال ہوئی اور پاکستان نے اپنا رخ کچھ نہ کچھ چین اور روز کی طرف بڑھایا جس طرح سی گارڈین مشک شروع بھی عمران خان کے دور میں ہوئی اور پھر آخری مشک بھی انہی کے دور میں ہوئی اور یہ جو دوستی مشک ہے یہ شروع ہوئی رحیل شریف کے اور ساکر نصار کو اس زمانے میں جب نواز شریف کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا اور شاہد خاکان آباسی کو لائے جا رہا تھا ایک بطور کٹھ پتلی کے تو اب آپ کو نظر ناظرین اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ عمران خان کے کیوں دشمن ہیں اور ان جیجز کے اور ان جرنیلوں کے کیوں دشمن ہیں جو ان کا خاص طور پر یوٹیوبر ہیں اور جو ان کا میڈیا ہے ناظرین اب یہ اطلاعی ہے کہ جو دروزبہ مشک ہے وہ بھی دوہزار چوبیس میں اب دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے جو دوستی کے نام سے ہوتی ہے اور اب ہم آپ کو یہ کچھ رفتی دے دیں کہ جو پاکستان اور چین نے نومبر میں بحیرہ عرب میں بحری جنگی مشک کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس پر جو بھارت کا میڈیا ہے اس نے بڑا شور مچانا شروع کر دیا ہے اور اسرائیل اور برطانی اور امریکہ کے میڈیا میں بھی اس حوالے سے خبریں بہت بڑی تعداد میں شائع ہو رہی ہیں آپ کو پاکستانی میڈیا پر اتنی تفصیل نہیں ملے گی جی طرح بیرونی معلق اس پر شیخ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا اقدام ہے کہ پاکستان ایک طرح امریکہ کے جھولی میں جب امپورٹر سرکار نے گرا دیا تو نہ صرف چین کے ساتھ دفاعی مشکیں بند ہو گئیں بلکہ روس کے ساتھ بھی دفاعی مشکیں بند ہو گئیں اور اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ سلسلہ دوبارہ بحال ہو گیا ہے تو اگر یہ بحال ہوا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے اور وہ بات وہی ہے جس کی طرف ہم آپ کو اشارہ کر رہے ہیں اب تو اشارہ قرآنہ سے بات بہت آگے نکل گئی ہے ناظرین اور آپ کو بڑے اہم اعلانات اگلے چند ہفتوں کے دوران ملیں گے ایسا کہنا ہے ذرائقہ ناظرین سب سے بڑی جو بسلہ ہے کہ اسٹرٹیک کہ جو ہمارے اسٹرٹیک تعلقات ہیں اس میں جو سب سے بڑی چینج آئی تھی اتنا بڑا سمجھ لیں کہ ایٹمی دھماکہ ہوا تھا عمران خان کے دور حکومت میں کہ پاکستانے جو اس کا اس کے جو ہمارے ایٹمی اساسے ہیں جو ہمارے میزائل ہیں جو ہمارے جنگی تیارے ہیں جو بھی ہمارا دفاعی ہمارا جدید ترین اس کو نشانے پر لگانے کے لیے جو گلوپل پوزیشننگ سسٹم یوز ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں جی پی ایس وہ ہمارا وہ سسٹم تھا جو ہم امریکی استعمال کر رہے تھے کہ جو امریکی سیٹلائٹ ہیں جو اسکری سیٹلائٹ ہیں اور جو دوسرے سیٹلائٹ ہیں ہم ان سے مدد لے کر ان کے ساتھ ہمارے میزائلوں کا کنیکشن گونی کے ساتھ ہوتا تھا جب ہمارے دیارے پرواز کرتے تھے تو ان کا بھی انہی کے ساتھ کنیکشن ہوتا تھا تو اس طرح پاکستان ایک مجبور ملک تھا کہ ایک ایسے ملک پر ہمارا انحصار تھا کہ جس نے یہ سارا کچھ اپنا جی پی ایس و پاکستان ہوتے پاکستان سے بھی زیادہ لیول پر آگے جا کر انڈیا کو دے دی تھی جب انڈیا بھی اسی سسٹم میں ہو اور اس کے پاس پاکستان سے ایکسس بھی زیادہ ہو تو پھر اس سسٹم میں رہنا پاکستان کے لیے تو ایک ننگی موت تھی ناظرین تو اس لیے نواز شریف کو تو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہماری فوج ہے وہ خاصی پریشان تھی لیکن جو ہی چینی سسٹم ڈیولپ ہو گیا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان تو دلے رانہ فیصلے کرنے کا عادی تھا اس نے فوراں ٹوکے کر دیا اور پھر پاکستان نے دو ہزار بیس میں جو امریکی گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پیس تھا اس پر انحصار ختم کر کے جو چائنیز بی ڈو گلوبل نیلیگیشن سیٹلائٹ سسٹم ہے اس پر اپنا سارا جو ہمارے ایڈمی اساسے تھے وہ بھی اس پر منتقل کر دیئے جو ہمارے میزائلز کے فائر کرنے کا سسٹم تھا جو ہمارے جنگی تیارے اڑتے ہیں جو بھی آپس کا سارا ایڈیشن کا سسٹم تھا اور جو دفاعی ہماری آپ دوزیں اٹھ چلتی ہیں جو ہمارے بحری جہاز سلتے ہیں جو باقی ہماری آرمی کی گاڑییں چلتی ہیں تو پھر ہم نے اپنا پورا سسٹم منتقل کر لیا چینی سیٹلائٹ سسٹم پر جی پی ایس پر تو یہ بڑی اہم بات ہے سب سے بڑی بات ہے کیونکہ اگر آپ کو کسی نہ کسی ایک سسٹم کے ساتھ اٹیج رہنا پڑتا ہے اس لیے کہ پاکستان کے پاس تو اس لیول کے جو فوجی سیٹلائٹس ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں کیونکہ جو چالیس سال حکمران رہے ہیں انہوں نے اس طرف تو توجہ نہیں بنائی دی انہوں نے تو کوئی سیٹلائٹ سسٹم بنانے پر پیسہ ہی نہیں لگایا انہوں نے صرف موٹر وے بنائے ہیں اپنا جنگلہ بس بنائی ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو اورنج لائن ٹرین بنائی ہے ائر پورس بنائے ہیں ایسے پروجیکٹس بنائے ہیں انہوں نے ان کو پیسہ ملے تو اب پاکستان کی مجبوری تھی کہ دنیا کے کسی نے کسی ملک کے ساتھ تو اس نے اٹیچ ہونا تھا اور امریکہ کے ساتھ جب تک ہم اٹیچ رہے اور جب تک انڈیا اس میں شامل نہ ہوا تو اتنا زیادہ خطرہ نہیں تھا کیونکہ اور کسی ملک کے ساتھ ہمارا اتنا کوئی تنازہ بھی نہیں تھا نہ امریکہ کے ذات تھا لیکن جب انڈیا شامل ہو گیا اور یہ سارا جی پیس سسٹم پاکستان سے کئی گناہ زیادہ ان کی رسائی میں آ گیا تو بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی ہماری جو قومی سلامتی ہے وہ کمپرومائز ہو رہی تھی اور عمران خان نے فوجی جو ہماری قیادت اس کے ساتھ مل کر یہ بڑا فیصلہ کیا اور ہم نے اپنے آپ کو شفٹ کر دیا تو ناظرین نے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے جو اسٹیٹیک تعلقات ہیں ان کی نویت کیا ہے اگر ہم پھر دوبارہ امریکی سسٹم پر واپس جاتے ہیں تو پھر ہمارے لئے وہی خطرہ جو بھارت کے ساتھ ان کی لنک ہے وہ تو جاری رہتا ہے اب اسی صورت میں امریکی جو جی پیس سسٹم پر جا سکتے ہیں کہ اگر ہم خطے میں بھارت کو تھانے دار مان لیں کیونکہ امریکہ ہمیں اتنی ایکسس دینے پر تیار نہیں ہے جتنی اس نے بھارت کو دے دی ہے اور اس نے بھارت کو علاقے کا تھانے دار بھی بنا دیا ہے تو اب ہمارے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم چینی سسٹم یہ چھوڑ دیں اور امریکی پر چلے جائیں یہی وجہ ہے کہ اب ہمیں اگر اتنے ان سے ہم فائدے لے رہے ہیں تو کچھ ان کی باتیں ماننی بھی پڑتی ہیں اور وہ باتیں بھی بہی کہہ رہے ہیں جو ہمارے اپنے مفاد میں ہیں اور کچھ اور ناظرین آپ کو ہم آپ بتا دیں کہ جو پاکستان کو ایف سولہ ملے تھے نوابنا زیاء الحق کے زمانے میں چالیس اور اس کے بعد ساٹھ ہم انہوں نے مزید لیے انیس سو نوے کے عشرے میں اس کے بعد پاکستان کے پاس اس لیول کا کوئی تیارہ تھا ہی نہیں نہ ہی دنی مغربی یورپ کا کوئی ملک اور نہ ہی امریکہ ہمیں ایسے جدید ترین تیارے دینے پر تیار تھا تو پاکستان کو بہت مشکل بنی ہوئی تھی اس لیے جو جی ایف سیونٹین تھنڈر جو مشرف کے دور میں بنانے کا سلسلہ شروع ہوا چین کے ساتھ مل کر تو اس میں پاکستان کا کچھ بوجھ بٹ گیا لیکن ابھی تک جو پاکستان کا اصل ایشو تھا کہ جو جی ایف سیونٹین تھنڈر ہے ناظرین یہ ایک سیٹر تیارہ ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ بہت دور تک یہ مار نہیں کر سکتا تو اس لیے پاکستان کو کوئی ایسا تیارہ چاہیے تھا سوری کہ پاکستان کی خاص طور پر جو ہمارا سمندری ایریا ہے جس میں سمندر میں آپ کو دور تک جانا پڑتا ہے یا انڈیا کے اندر آپ کو دور تک جا کر مار کرنا پڑتی ہے تو کوئی ایسا تیارہ ہمارے پاس ہونا چاہیے اس تیارے کے لیے جو جی ٹین سی ہے جو ان کا جدید ترین جنگی تیارہ ہے چین کا ناظرین اس کے لیے پھر پاکستان نے مذاکرات کیے سابق صدق پرویز مشرف کے زمانے میں اور پھر اس کا سودا بھی کر لیا لیکن پھر کیا ہوا پھر زرداری کی حکومت آگئی پیپلز پارٹی کی اور پھر نواز شریف کی اس کے بعد حکومت آگئی تو اگلے دس سالوں میں ناظرین جو پرویز مشرف کے دور کا سودا تھا جی ٹین سی کا وہ پاکستان نے صرف یہ بہانہ بنا کر کہ جناب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے آپ کے پاس ائرپورٹ بنانے کے لیے پیسے ہیں موٹر وے بنانے کے لیے پیسے ہیں اورنج ٹرین بنانے کے لیے پیسے ہیں اور پاکستان کی فضائیہ کی ریڈ کی ہڈی جو ثابت ہو سکتا تھا تیار اس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن عمران خان جب آیا کتنا بہران تھا مولک بدحالی میں تھا لیکن عمران خان نے یہ بہت بڑا جو قیمت تھی وہ دی اور پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے تیاروں کا پہلا بیج مل چکا ہے تو اس سے بھی ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے اور چین کے تعلقات ہیں وہ کس کے دور میں مضبوط ہوئے اور کس طرح جو بنیادی دفاعی معاملات تھے وہ ان میں پیشرفت ہوئی وہ صرف عمران خان کے دور میں ہوئی یا رحیل شریف کے دور میں ہوئی تو ان دونوں کے یہ سخت خلاف ہے جو ان کا میڈیا ہے بکاو میڈیا پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرونک ہے یا ان کے جو پالتو یوٹیوبرز ہیں اس سارے معاملے کو آپ سمجھیں اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان کا کیوں امریکہ دشمن ہوا یا جو اس کے جو پالتو ہیں یا جو امریکی کٹ پتلیاں ہیں وہ کیوں عمران خان کی دشمن ہوئی دشمن ہوئی تو ناظرین یہ ہم نے تفصیلی اسی لئے آپ کو ویڈیو بنا کر دی ہے تاکہ آپ معاملات کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھ جائیں کہ اتنا آسان نہیں ہے پاکستان کو امریکہ کی جھولی میں ڈال دینا یا امریکی کٹ پتلیوں کی جھولی میں ڈال دینا جن کو ہم نواز شریف شہباز شریف مولانا فضل الرحمان اور آسف علی زرداری کے ناموں سے جانتے ہیں ناظرین چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اس لئے اس حوالے سے جو مزید پہلو ہیں پاکستان چین روس سعودی عرب ایران افغانستان ترکی قطر متحدہ عرب امارات اور جو دوسرے ہمارے دوست مولک ہیں ان کے ساتھ جو آپ ہمارے تعلقات ہیں ان کے حوالے سے جو مزید اسی طرح کے ٹھوس حقائق ہیں وہ آپ کے لئے ہم جلد لے کر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس لئے آپ دوستوں سے ہم سے ایک گزارش کریں گے تاکہ ہماری جو اہم ترین ویڈیوز ہیں وہ آپ سے رہنا جائیں آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیوز ہیں ترازہ ترین وہ آپ کو ملتی رہیں اگر آپ یہ بھول جاتے ہیں اور آپ کو بعد میں آنا پڑتا ہے اس چینل پر آپ جب لکھیں گے یوٹیوب سرچ میں تو فورا ہمارا چینل سامنے آ جائے گا سرچ کریں اور ایڈ تا ریٹ این پی یو ایس سے ون لکھیں گے تو چینل سامنے آ جائے گا نظرین اسی کے ساتھ اب اجازت دیجئے آپ اپنا دوستوں رشتے داروں اور گرد و نوہ میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار